بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں یہ بڑی سپیشل ریسپی ہے اور یہ جو ٹھیلوں پر کھانے نہیں بیچ رہی ہوتے جو جیسے مرگ چولے اور دال مرگ یہ ان کی ریسپی ہے اور یہ مجھے بہت سائے لوگوں ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز ہمیں یہ بڑی ریسپی ضرور یہ بڑی ایسی بھی ریسپی ہمیں دیا کریں تو چلیں آج پھر میں آپ کو دیتی ہوں لہوری دال گوشت یہ لہور سے ہی ریسپی لیئی ہے اور یہ ایک ٹھیلے والے جیسے ہوتے ہیں جن کی بہت مشہورے کھانے ہوتے ہیں لوگ جا کے سپیشل کھاتے ہیں ان کی ہی ریسپی ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے میں نے کن کن چیزوں کا استعمال کی ہے ہافٹ کلو میں نے لیئے چکن میں نے لیک پیس لیئے اور آپ جو مرزی مرگی کا پاٹ لے لیں اور ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائیو گرام یعنی کہ پونا کب جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کھڑی کھڑی بھی ہے اور گلی بھی ہے یہ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے وہ لوگ ان لوگوں نے دال زیادہ ڈالی ہوتی ہے میں نے تھوڑی چھ کم ڈالی کیونکہ اتنی زیادہ ڈال پر کوئی بھی نہیں کھاتا گھر میں اگر ہو تو ان لوگوں نے ویسے مجھے ایک سو پچاس گرام کے حساب سے مطلب آدھا کلو اگر یہ ٹکن ایک کلو ہے تو ڈیڑھ پاوس میں چھنے کی ڈال ہے تو میں نے اپنے حساب سے پھر میں نے تھوڑی دال کم لیا ہے اور میں نے ایک سو پچاس گرام یعنی کہ پونا کب سے وہ آدھے کب سے تھوڑی سی زیادہ ڈال ہے میری اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیازہ اس کو چوب کر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ہارف ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور میں نے 1 ٹی سپون لیول پہ سرخ مچ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ہالدی لیا ہے اور چھوٹے سائز کا ٹرماٹر اس کو بھی چوب کر لیا ہے اور ادھرک لسن کا پیش جو ہے 1 ٹی سپون ہے لیکن میں نے اس کو قدوقش کیا ہوتا ہے اس لیے یہ زیادہ لگتا ہے ہمیشہ ہے 1 ٹی سپون ہی اور اگر زیادہ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ادھرک تو اچھی ہے اور جولین میں کٹی ہے درک تھوڑی سی اپنے پسند کے مطابق 1 ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ دھنیا گانش کے لیے اور 1 فورتھ کپ جائن میں نے اوائل لیا ہے اب میں آپ کو بتاتیں گے یہ جھٹ پر تیار ہونے والی چکن دال لہوری چکن دال کیسے تیار کرتے ہیں لیجئے تیل گرم ہو چکے اور اب میں اس میں زیرہ ڈالتی ہوں لیجئے تیل ہلکا سفرائی ہے لیجئے تیل ہلکا سفرائی ہے اور congestion في کرivers راوً او واللی مسال واستے تیار کرتے ہیں اپنے 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 دلایا ہے متنے دید و کے خصوص سفرائیں متنے رس Reserve سفرائی ہے بھوند میں وہاں سے م légな representation پھر مزانت کھلا کے لیے ان کیا جائے رہے میں حلو کیا کرنے کے لیے روی پھر مزانے لائے میں ایک کھلا یہ ہے سب مزانے لیکن پھر مزانے لیے میں سبپایا کیا کرتے ہیں دا لیے دل سے جانتے ہیں ایک گلاس میں ڈال کا پانی ڈال کر دیا جیسے ہی چکن کچھ گل جاتا ہے باقی کسر ہے کہ میں نے کس وقت ڈال دیا ہے میں نے اس کو ہلکی آنکھ پر دس منٹ کے لئے پکایا ہے کیونکہ پہلے بھی کچھ کافیات تکایا ہے کیونکہ آپ کے پاس مسئلہ ہو چکن گلانے کا تو آپ اس کو بھون رہی ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح گلال لیں جب آپ نے اس میں پانی ڈالیا ہے تو زیادہ ڈال کر گلال لیں جب آپ یہ تقریباً گلے والی ہو چکی ہے اور اب میں اس کے اندر یہ میں ڈال ڈال دوں گی اور میں اس کو صرف دس منٹ اور پکاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر اور کیا چیزیں ڈالنی ہیں لیجے میں نے اس کو ہلکی آنکھ پر دس منٹ پکا لیا ہے پہلے میں نے دس پندہ منٹ چکن کے ساتھ پکایا تھا پانی کو جب ڈال کے اور اگر آپ کے سمسلہ ہو تو آپ اس میں پہلے اس کو پہلے بھی چھینٹا دے دی کہ اس کو ہلکی آنکھ پر رکھے تو بھونتی بھی رہی ہیں اور ساتھ ڈکان دے کے پکاتی رہی ہیں تو پافی ہاتھا گل دکیا تھا پھر اس کے بعد پانی ڈال کے پکایا ہے اور چننے کی دال تو ویسی گلی تھی دس منٹ بس ڈال کے اس کو ہلکی آنکھ پر میں نے بلکہ پہلے تیز آنکھ پر ہلکی آنکھ پر دیتی اب میں اس میں گرم مسالہ ڈالتی ہوں اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں اس میں دھنیا باقی گانش کے لیے اور اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں لیجئے لہوری ڈال گوشت تیار ہے اور میں نے آپ کو ٹی سپون بتایا تھا ہاف ٹی سپون گرم مسال لیکن اس میں ون ٹی سپون ڈالتا ہے تو میرے سے غلطی سے وہ ہاف ٹی سپون بتایا گیا تھا آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں گرم مسالہ زیادہ ڈالیں اور آپ جب وہاں پہ ٹھیلوں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے دیکھچے رکھے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ڈال یا چاول یا جو بھی چیز تو اسی طرح کہ وہ ہوتے ہیں پتیلے جس میں انہوں نے ڈال کے رکھا ہوتا ہے بیچنے کے لیے تو میں نے کہا جب ٹھیلے کا وہ دینا ہے ڈابا سٹائل تو پھر اس میں برطن کو وہی والا لائے جائے جس میں ڈال کے وہ لوگ بیچتے ہیں تو لیجئے جن لوگوں نے فرمائش کی تھی امید ہے ان کو پسند آئے گا وہ خوش ہو جائیں گا اور میں نے یہ انہی لوگوں سے لیے ڈابا کہلیں اس کو یا ٹھیلہ لگاتے ہیں جو لوگ ان سے ہی میں نے ریسپی لیا اور یہ لہور کی ہے اسی لئے اس کا نام لہوری ڈال چکن ہے تو امید ہے جب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ کو پسند آئے گا پھر آپ میچے اور نمک آپ اپنے فیملی کے مطابق کم یادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ہی بزار والے ٹائچ دینا چاہتے ہیں تو اسی کے مطابق سب کچھ ڈالیں اور آپ کو میں بتاؤں ان کا ایک یہ بھی سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ مزیدار کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ جس پانی میں وہ دال اُبالتے ہیں یا جس پانی میں وہ چینے اُبالتے ہیں وہ ہی اس میں شوروے کے لئے ڈالتے ہیں اسی لئے اس کی سیکرٹ ہوتا ہے اسی لئے یہ لذت ہے تو میں نے بھی وہی دال جس میں پانی اُبالا تھا دال میں اُبالی تھا وہی پانی میں نے اس میں ڈال رہی ہے پہلے پانی کو اُبال کے پھر دال ڈال دی اور ساپ پانی تھا بلکل میں نے جب اُبال ہے تو کوئی اُبال ہے اس میں اُبال نہیں تھا کیونکہ میں دال کو بہت اچھی تھا تو امید ہے جب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ کو پسند آئے کر جن لوگوں کو فرمائش کی تھی وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ ڈھابا سٹائل لہوری دال چکن تو امید آپ کو پسند آئے گی جب آپ کا دل چاہے آسان و مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا ریدہ کے کٹن میں اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی فرمائش ہو جو آپ کھانا چاہتے ہیں اور آپ نے کبھی پہلے کبھی کھایا ہو تو پھر آپ کو دل چاہے تو ضرور وہ فرمائش کریں اگر میرے مل گئی ورسپی تو میں آپ کو وہی ورسپی ضرور اُریجنل بنا کر دوں گی تو چلیں امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا پلیس سبسکرائب کرنا موسیقی